اسلام علیکم میں ہوں جی ڈوکٹر سونیا فواد اپنی ہومیوپاکک چینل میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج کا میرا ٹاپک ہے جی ہومیوپاکک میڈیسن کے حوالے سے بات کریں گے کہ سب لوگ پوچھتے ہیں کومنٹ میں اور ویسے بھی پیشنٹ آتے ہیں ہومیوپاکک پینکلر کون سے بیسٹ ہیں کیا ہومیوپاکک میں پینکلر ہوتے ہیں اور بیسٹ پینکلر فور جوائنٹ پین شٹی کا پین بیک ایک باڈی پین مسل پین اور ابڈامین پین اگر ان سب پینکلر کو ہم آج دیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور ہومیوپاکک پینکلر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ یہ پانچ میڈیسن لاکھیں گھر پہ رکھ لیتے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی کیونکہ اکثر پینکلر لینے کی وجہ سے آپ کے کرنی افیکٹ ہوتی ہے آپ کے لیور اور ابڈامین پین ہوتے ہیں آپ کے سٹامک اشیرز ہو جاتے ہیں تو آج یہ میڈیسن آپ کے لیے بہت زیادہ سیف اور سیکیور ہوں گی ہومیوپاکک پینکلر جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہلپ فول ہوتی ہیں اور آپ کو نقصان بھی نہیں دیتی جس طرح دوریسری میڈیسن جو ہیں وہ استعمال کرنے سے آپ کو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے بہت سے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو اس میڈیسن کو آج لکھ کے ڈائیری پہ رکھ لیں اور ان کو سمٹمز کے مطابق استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہومیوپاکک بیسٹ پینکلر جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ہومیوپاکک پینکلر بیسٹ پینکلر اور یہ میرا جو ہے کلینکل ایکسپیرینس ہے اور آخر میں آپ کو ایک ایسی پٹ بتاؤں گی اپنا کلینکل ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ اگر آپ یہ آئل بنا کے رکھ لیتے ہیں پینکلر آئل تو آپ کو کہیں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو کوئی درد ہوتی ہے آپ کو شدت والے تھرابنگ پینز ہوتے ہیں تو آپ جو ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس تیل کو بنا کے اپنے گھر پہ رکھ لیں کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ اینڈ تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو ہر جو ہے پینکلر کا الگ الگ سے پتا چلے سب سے پہلے top of the medicine ہے آرنکا آرنکا جو ہے اس کو 30 میں 30 پوٹنسی میں لاکے گھر پہ رکھ لیں یہ بہت زیادہ helpful اور اتنی اچھی medicine ہے کہ آپ یقین کریں گی آپ کے گھر میں ہوگی تو آپ کو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پتا ہے اگر یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ بچہ اچانک سے گرا ہے اس کو جو ہے وہ رگر لگ گئی ہے چوٹ لگ گئی ہے یہاں خون جم گیا ہے یہاں خون بہنے لگ گیا ہے اور خون وہاں پہ جم کے نیلا سپورٹ بن گیا ہے یہاں اچانک چوٹ لگ گئی ہے موچ آ گئی ہے کمر میں اچانک سے درد شروع ہو گئی ہے کہیں سوزش ہے سوالنگ ہے اور بلڈ جم گیا ہے اور وہ نیلا ہو گیا ہے تو آرنکا is the best medicine best pain killer ہے درد بھی رک جائے گی بچہ بھی خوش ہو جائے گا تھوڑی دیر میں ہی اور آرنکا دوائی آپ کو مکمر ریلیف کر دیگی سیکنڈ نمبر پہ ہماری میڈیسن ہے ہائپیریکم ہائپیریکم 30 میں لا کے گھر پہ رکھ لیں یہ آپ کو اگر نرف pain ہے اسابی چوٹ میں یہ دوائی بہت زیادہ خاص اثر رکھتی ہے اس کو اسابی دعا کہا گیا ہے یہ زیادہ pain کے لیے یعنی اگر finger میں toe میں ڈی میں آپ کو pain ہے اور کہیں آپ کو اچانک سے چوٹ لگی ہے اساب پہ آپ کو اسابی pain ہو رہی ہے تو یہاں آپ کے کہیں بھی اچانک سے آپ کو چوٹ لگی ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہے ڈیمیج ہو گیا ہے کچھ تو یہ ہائپیریکم جو ہے فوراں آپ کو ریلیف دیتی ہے اس کو ضرور استعمال کریں اگر اسابی pain ہے تو یہ بہت زیادہ effective medicine ہے نمبر 3 پہ ہے جی ریسٹاکس ریسٹاکس تو بیسٹ میڈیسن فور pain killer muscular pain joints pain اگر آپ کو joint pain ہوتی ہے muscular pain ہوتی ہے اور اس کی ایک کی symptoms کو یاد رکھئے کہ صبح اٹھتے ہی آپ کو پہلا قدم اٹھاتے ہی آپ کو بھاری پن لگتا ہے آپ کے کمر میں پاؤں میں ہڈیوں میں درد ہوتی ہے اکڑن رہتی ہے جکڑن رہتی ہے stiffness ہے پہلا قدم اٹھاتے ہی آپ کو جو ہے وہ دردیں شروع ہو گئے ہیں اور صبح اٹھتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے باڈی میں بہت زیادہ درد ہے اور آپ جو ہے آپ کو کمر میں بھی درد ہو رہی ہے آپ کے پوری باڈی میں stiffness ہے جو ہے باڈی اکڑی بھی ہے تو آپ اس کو جو ہے normal کرنے کے لیے relief دینے کے لیے stop 30 استعمال کریں پانچ کترے اگر آپ کو میں symptoms بتا رہی ہوں پانچ کترے صبح دوپہ شام ہفتہ دس دن لینے کے ساتھ ہی آپ کو مکمر relief مل جائے گا نمبر فورت پہ ہے جی برائیونیا برائیونیا is the best medicine جو کہ آپ کو ایک ہی symptom یاد رکھیں کہ آرام کرنے سے لیٹنے سے بیٹنے سے تکلیف بڑھ جائے ہر طرح کی muscular pain میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ pain ہے برداشت نہیں ہو رہی تو آپ برائیونیا 30 جو ہے پانچ کترے صبح دوپہ شام لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ relief ملے گا اور نمبر 5 پہ ہے جی بالاڈونا بالاڈونا سر میں درد ہوا ہے کہیں redness ہے کہیں sozish ہے بعض لوگوں کو کہیں ایک دم سے دھوپ لگی یا پھر کوئی آپ کو چوٹ لگی تو وہاں پہ red ہو گیا sozish ہو گئی inflammation ہے sozish ہے redness ہے بالاڈونا کو ہمیشہ اس کی سرکی سے یاد رکھیں کہ thrombing pain ہے body میں بہت زیادہ pain feel ہو رہی ہے آپ کی body جو ہے بہت زیادہ اپراہت محسوس کریے step ہو چکی ہے اور redness ہے اور چچاؤ ہے اور بہت زیادہ آپ کو جو ہے thrombing pain ہے یعنی شدت والا pain ہے سر میں ہے یا کہیں بھی جسم کے کسی پارٹ میں بھی درد ہے اور آپ کو redness بھی ہے کے ساتھ آپ چہرہ ایک دم سے سرک ہو جاتا ہے یہ بخار میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اگر بخار آپ کو آپ کا ماتھا سرک ہو رہے ہیں یا چیک سرک ہو رہی ہیں تو آپ کو بیلا دونا 30 بہت اچھا کام کرے گی اور اب آگئی ہے clinical experience کی بات کہ آپ تیل کیسے بنائیں گے اگر آپ 100 ml یا 150 ml olive oil half اور almond oil دونوں کو half half لے لیں اور ان پانچوں دوائیوں کا mother tincture یعنی آپ اس کا q میں جو mother tincture آتے ہیں arnica hypericum restox bryonia اور بیلا دونا ان پانچوں کے mother tincture کے آپ لیں گے 25 25 قطرے آپ 100 ml دونوں 50 ml olive oil 50 ml almond oil اس کو mix کر لیں اور اس میں 25 25 قطرے پانچوں دوائیوں کے ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں shake کر لیں جب یہ اچھی طرح shake ہو جائے کوئی بھی آپ گھٹنوں میں درد ہے آپ کے ٹکنوں میں درد ہے joint pain ہے آپ دبراہت ہوتی ہے ٹانگوں میں درد ہوتی ہے شدت سی کھلیاں پڑی ہیں یا muscular pain ہے neck misstepness ہے تو آپ اس oil کو لگاتا سات سے آٹھ دن ہلکے آج سے مساج کریں تو آپ دیکھیں کہ درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا بلکہ غائب ہو جائے گا اور جو آپ کا بلکل اڑ جاتا ہے kidney کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور جو pain killer آپ میری tubes لاکھے لگاتے ہیں اور آپ کو ریزل نہیں ملتے تو یہ oil لگائیں اور یہ medicine ساتھ استعمال کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ homeopathic medicine safe and secure ہوتی ہیں آپ سب کو میرے چینل آنے کے لیے اور ویڈیو کو دیکھ نے کے لیے بہت شکریہ ایسی اچھی اچھی knowledgeable ویڈیوز لاتے رہیں کیونکہ homeopathic medicine safe and secure ہوتی ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت effective ہیں ایسی ہی آزمودہ medicine لے کے آتے رہیں گے اور آپ clinical experience شیئر کرتی رہوں گی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیجی گا تاکہ کہ میری ہر آنے والی ویڈیو پر نوٹیفکیشن مل سکے آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپی کے ساتھ پہ ملیں گے جزا اللہ